اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں پروپرٹی آٹی ایڈیو چینل میں ناپ بھومری ساکھ ہے روڈین انگلیو جنرل بلوک کو لے کر کافی کسٹومر پریشان ہے کہ ڈیولپنٹ نہیں ہو ری اس کے پر سٹے لگا ہوا ہے کسی قسم کی پداشن نہیں ہے باقی چیزیں نہیں ہیں اب کمپری نے اس کا ایک آخری حل نکال دیا اور اس حل کے طرح آپ جو ہے ایکزٹ پلان لے سکتے ہیں یا اپنے پلوٹ کو آپ شفٹ کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ کا جنرل بلوک کے اندر اے سی جی ڈی یہ چار بلوک ہیں جنرل بلوک کے بیسیکلی اے سی جی ڈی اس کے اندر آپ کا اگر کوئی بھی پلوٹ پوجود ہے جیسے ریڈیڈنشل کمرشل یا فارم ہاؤس تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ابھی اگزیکٹی بلوک کے اندر اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک پہ چلا جاؤں اگر آپ جنرل بلوک کی اس ٹائم ڈیولپنٹ دیکھیں اور جو تھی وہ بھی خراب ہوگی ہے اس کی وجہ رنگ روڈ رولپنڈی رنگ روڈ رولپنڈی جب آیا تو اس کے اوپر سیکشن فور فائف لگا اور اس کی وجہ سے ایک سٹے آیا اس کے اوپر تو آگے کسی قسم کی ڈیولپنٹ آلاو نہیں ہوئی اور آئندہ بھی تقریباً دو سال تک اس کے اندر کسی قسم کی ڈیولپنٹ نہ ہونے والی ہے بلکہ اس طرح ہے کہ آپ نے جو پیسے لگائیں ہیں اس تک ہی آپ اس کو سمجھ لیں اور دو سال تک اس کو مطلب کسی قسم کا ہامہ اس کے اندر فیوچر نہیں دیکھ سکتے تو ایک اچھا آپشن یہی ہے کہ آپ اس کو آہ جو ہے شفٹ کر دیں اپنے اگزیکٹیو بلوک کے اندر اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح ہے کہ اگر آپ نے پانچ مرلا سات دس مرلا کوئی بھی ریڈیڈنسل پلوٹ کمرشل پلوٹ یا فاہوز بھائے گیا ہوا ہے وہ آپ اگزیکٹیو بلوک کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اب پالیسی تھوڑسی چینج ہے ریڈیڈنسل پلوٹ صرف اور صرف ریڈیڈنسل پلوٹ اگزیکٹیو بلوک کے اندر شفٹ ہو سکتا ہے کمرشل پلوٹ آپ کمرشل کے اندر بھی شفٹ کر سکتے ہیں اگزیکٹیو بلوک کے اور ریڈنسل کے اندر بھی شفٹ کر سکتے ہیں لیکن مزہ کی بات یہ کہ جو آپ نے ٹوٹل اماؤنٹmmm دیدی ہے یا جتنی بھی اماؤنٹ آپ کی پیڈ ہے جنرل بلوک کے اندر آپ اس کو ٹوٹلی بغیر کسی کٹوٹی کے اگزیکٹیو بلوک کے اندر شفٹ کر سکتے ہیں اور یہ میرے خیال سے کمپنی کے اچھی پالیسی ہے کہ آپ سے کٹوٹی نہیں کر رہی اور ویسی ہی بگر آپ دیکھیں آپ نے پہلے انویسمنٹ کی تھی اور اس کے اندر اگر آپ نے ڈسکاؤنٹ آفرز بھی لگائی ہیں ووچرز بھی لگائے ہیں تو اس کو بھی ہم ٹوٹل کیش کنسیڈر کریں گے اور اسی کیش کو آپ کا مرج کریں گے اپنے انسٹالمنٹ میں دینے پڑیں گے اور یہ جو جنرل بلوک کی ایڈجیسمنٹ آماؤنٹ ہے یہ آپ کی کوسٹ آف لینڈ کے اندر جائے گی اگزیکٹیو بلوک کے اب دیکھیں اگزیکٹیو بلوک آپ کو کیوں ریکمینڈ کر رہے ہیں یا بار بار آپ کو اگزیکٹیو بلوک کے اس لی کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ آن گراؤنڈ ہے وہاں پہ ڈیولپنٹ ہو رہی ان کو قمزہ دیا جا رہا ہے تو آپ بجائے اس کے کہ یہ پلوٹ آپ رکھیں اور مزید یہ سوچیں کہ یہ ایک دن صحیح ہو جائے گا تو میرے خیال سے اس کے اوپر رنگ روڈ گزر چکا ہے اور رنگ روڈ جب گزرتا ہے تو ظاہری بات ہے اس کے پر سیکشن فور فائف لگ جاتا ہے اور پھر آگے بڑے معاملات ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرنے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کو دو سال ڈائی سال تک کچھ بھی نظر نہیں آنے والا اگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں تو کمپنی نے ایک نوٹفکیشن جا رہی گیا میں نے کہا چلے آپ کو خبردار کر دوں یا آپ کو ایک نیوز اپ ڈیٹ کر دوں کہ بجن اگر آپ کا دل چاہتا ہے تو آپ جنرل بلوگ سے جتی بھی اماؤنٹ آپ نے جبکہ رہی ہے بھلے وہ کمرشل کی ہو ریڈینشل کی ہو یا فارماوس کی ہو اس کو آپ مرز کر سکتے ہیں اگزیکٹی بلوگ اندر اس کے لئے بس آپ نے رابطہ کرنے دیئے گئے ایک کانٹیکٹ نمبر پہ اور انشاءاللہ ہم آپ کو پوری فیزبیلٹی سمجھائیں گے کہ آپ کس طرح اس کے اندر برش کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ اس کو رکھیں اور یہی سٹک اماؤنٹ مزید سٹک ہوتی رہے وہاں پہ آپ کو پتا ہے رنگ روڈ گزر گیا اس ٹائم روڈن کا اگزیکٹی بلوگ ٹوٹلی کلیر بلوگ ہے این او سی اپرووڈ ہے ایل او پی اس کا کلیر ہے باقی جو ساری چیزیں مملات ہیں جیسے لینڈ کی ڈیبلیپنٹ ہو گئی وہ لینڈ لیولنگ ہو چکی ہے اور کافی حد تک وہاں پہ پلوڈ کی ڈیلیوری بھی دے چکے ہیں یہ آپ کے پاس ایک اچھی آپشن ہے جو میں نے آپ کو آج بتائیں پھر آپ سے آپ کو بتا دوں جنرل بلوگ کے اندر یہ چار بلوگس کی ہے جنگے اے سی جی ڈی یہ بلوگس آپ کے شفٹ ہو سکتے ہیں اور اس کے لئے جو ہے آپ ابھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں فی الوقت کے لئے اتنا ہی محمد عسیٰ کو در زیادہ گڑھ ملیں گے اللہ حافظ